اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فیسر رزا اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یامین ٹیلرز تو امیر کرتا ہوں آپ سب لوگ کیریلز سے ہوں گے تو اس بار میں آپ کے لائے ہوں ایک پہدینوں کو خوبصورت سے زیران تو چلتے ہیں اس سے بناتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی فرنٹ پٹی یا اپنی بین یا کف یا فرنٹ پوکٹ آپ پکرم یعنی پریس کر لیں اس کے بعد آپ یعنی کچھ اس طرح سے آپ کو پیٹرن بناونا ہوگا اور فرنٹ پٹی کی سائز وہ اپنے ایک انچ ایک سوتر رکھ رہے ہوگی اور پھر یہاں پر اسے اس طرح سے پلس جسے ہوتا ہے پلس اس طرح سے ہمیں چھوٹا سا اس طرح سے پیٹر بنانا ہوگا جس کی سائز ایک انچ رکھنی ہوگی ایک انچ یا ایک انچ سوتر ہونی چاہیے اور فرنٹ پٹی کی سائز ہے وہ آپ ایک انچ ایک سوتر رکھنی چاہیے پھر آپ پینسل ہو یا پین کی مدد سے فرنڈ پٹی کف یا پین یا فرنڈ پوکٹ پر آپ اس طرح سے مارکنگ کر لینے ہیں یہ دیکھئے یہ پلس ہو گیا اب اسے کچھ یہاں سے ہم نے ہاتھ کی مدد سے یہاں پر اس طرح سے ہمیں جو مارکنگ کر لینے ہیں یہ دیکھئے پلس کلیر آنی چاہیے یہ دیکھئے یہاں سے آپ کچھ اس طرح سے آپ کو بنا نہ ہوگا یہاں پر ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈوٹ ڈیننے ہوں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کلیر کر لیں اور ویڈیو اچھی طرح سے دیکھئے گا کہیں پر اس کے بنا کیجئے گا اور جو اس کی یعنی اگر ایک پیٹرن یعنی آپ نے یہاں پر دیا تو اس کی تھوڑا ہٹ کے یعنی آپ کو دینا ہوگا تقریباً ڈیڈ انج کا مفاصلہ آپ کو رکھنا ہوگا ٹھیک ہے ڈیڈ انج یہاں پر ہم نے یہاں پر چھوٹا سا گیپ دے دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے اس پیس دے دیں گے اس طرح سے آپ کو کرنی ہے پین کی مدد سے اور ویڈیو پر اچھی طرح سے دیکھئے گا کہیں پر بھی سکیپ نہ کیجئے گا یہاں سے اس طرح سے آپ کلیر کر لینا ہے آپ کو مارکنگ کف ہو پین ہو فرنٹ پکٹ ہو آپ کو کلیر کر لینا ہے یہ دیکھئے فرنٹ پڑی پر اس طرح سے میں نے کلیر کر لیے اور ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھئے کہیں پر بھی سکیپ نہ کیجئے گا یہ فرنٹ پٹی بین جو بھی اس طرح سے آپ کو کر لینا ہے یہ دیکھئے اور ویڈیو کو اچھے طرح سے دیکھئے گا کف پر اس طرح سے آپ رکھئے گا کف پر وہ ہی یعنی اس پیس دے جیگا ڈیڈ انچ یا دو انچ جہاں پر کاج بہت سکے بٹنوں لگ سکے اور پھر ریشمی دھاگا لے ریشمی نے لکی اس کو بابین میں ہم جو نیچل آئیس آئے بابل میں ہم ڈبل دھاگا کر کے یہاں پر ہاتھ کی مدد سے ہم اسے کلیر کر لیں گے اور اوپر والے حصے میں ہمیں یعنی بلیک کلر لگا نہ ہوگا دھاگا تاکہ اوپر جو چلے مشین کے اوپر والے حصے میں تو وہ بلیک ہو اور مشین کا ٹانک ہمیں تھوڑا بڑھا دینا چاہیے پھر یہاں پر ہمیں کچھ اس طرح سے ہم نے اسے اسٹیجنگ کر لیے نہیں یعنی سلائی لگانی ہے یہاں سے یہ اندر کی طرف کر رہے دھاگے یہ دیکھئے اس طرح سے اندر کی طرف ہمیں دھاگے کر لینے ہیں یہ دیکھئے اچھے طریقے سے یہ ویڈیو کو دیکھئے گا اس طرح سے ہم دھاگے اندر کی طرف لے لیں گے اور پھر گانٹ پان لیں گے یہ دیکھئے پلس کا نشان ہمیں جو بنایا تھا کچھ اس طرح سے ہم نے رکھنا ہوگا فرنٹ پوڈی پر تاکہ ایک ڈیزائن کا لک آنا چاہیے نیو ڈیزائن یہ دیکھئے اندر کی طرف ہم نے یہ دھاگے کر لینے ہیں تاکہ جو ہم نے پیٹرن کیا تھا اس کے اوپا جو ہم نے سچنگ کر لینے ہیں وہ کلیر آ سکے ڈیزائن کا جو لک ہے وہ کلیر آ سکے یہاں سے کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے ہاں تھوڑا سٹا کا یعنی عام سلائک کی مدد سے ہم نے تھوڑا سٹا کا بڑا کر رکھنا مشین کا اپنی مشین کا یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے سارے پلس کے لکے یہ دوسرا یہ تیسرا کسی بیج پر آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے فرنٹ پٹی یہ دیکھئے یہاں سے ٹن پھر یہاں سے کلیر آپ کر لینی ہے کسی بیج پر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھئے فرنٹ پٹی یا بین ہو یا کف پر آپ بنا سکتے ہیں اور جو میرے نئے دوست آئے ہیں انہوں میں مگزارش کرتا ہوں کہ میرا یوٹیوب جنال سبسکرائب کرلیں اور بیل آگن بھی ضرور دبائیے گا اور میری دوسری ویڈیو بھی آپ باش کیجئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے کلیر کر لینی ہے اسٹرنگ یہاں سے کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے بہت ایزی لی ہے میں ٹھیک ہے آپ کسی لی ایج پر بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اگر آپ چاہیں دو فرنٹ پٹی کی سائز بڑھا سکتے ہیں میں نے ایک انچ ایک سودر رکھی ہے آپ سوہاں انچ پر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے ہندگی طرف ہاتھ کی مزد سے میں گاڑ پان لینی ہے تاکہ دھاگے پاہر نہ سکیں یہ رکھئے یہ فرنٹ پٹی کے لئے پر چکی ہے اب بین پر ہم یہی طریقہ کار آپ ازمائیں گے یہ دیکھئے بین پر بھی آپ یہی طریقہ کار ازمائ سکتے ہیں اور فرنٹ پٹی کے لئے بین اور کف اور فرنٹ پوکٹ پر آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے کفور بنائی ہے فرنٹ پٹی بھی بین پر بھی یہ ڈیزن بنائی ہے کسی بھی جوار بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کا ایک کلر بلو ہے کھڑتے کا کلر اس کا ایک کلر ہے یہ دیکھئے اندر کی طرف بین پر بھی یہاں سے آپ ڈیڈ انٹ پر یعنی اس پیس دے سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اور بہت ہی پیاری سی ریزن ہے آپ کو اچھی لگے گی لاس ٹک دیکھئے گا ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھئے گا کہیں پھر اس کے بنا کیجئے گا یہ دیکھئے بین پر اس طرح سے اب یہ چیز میں نے کبھی یہ دیکھئے بین کو آپ کلر کر لینی فرنٹ پٹی کل کر لینی یہ دیکھئے اب جو میں نے چھوٹے چھوٹے یعنی ڈوٹ بنانے ہوں گے ہمیں ہاتھ کی مدد سے چھوٹی سی نیڈل لیں اس میں دھاگا بلیک کلر لیں ڈبل دھاگا کر کے لیں چھوٹے چھوٹے ڈوٹ میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں بتائے ہوں گے اور اس ویڈیو میں آپ بتا رہا ہوں یہ دیکھئے بہت ہی پیارا سا لوگ اس جنرے گئے گا یہ دیکھئے بلیک کر لیں اور آپ چھوٹے چھوٹے ڈوٹ اس میں لگتے ہیں وہ آپ دے دینا یہ دیکھئے میں نے یہاں پر چھوٹے ڈوٹ کی بھی مارکیں کر لیتی تاکہ آسانی سے کسی بھی ایج پر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر کچھ اس طرح سے ببل ہم نے بنانے ہوں گے چھوٹے چھوٹے ڈوٹی یعنی یہ دیکھئے یہاں سے ڈیڈل یہ دیکھئے یہاں پر دو بار ہم نے بھما کر پھر ڈیڈل اس طرح سے ہم نے کلر کڑل کی یہ دیکھئے بہت بیار اس ڈیزائن اور کافی پیارا انداز ہے سٹیزن کا آپ کسی بیج پر استعمال کر سکتے ہیں اور مجھے فیس بک پر فولو کر سکتے ہیں ٹک ٹک پر بھی ایکسٹرگرام پر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں اور میرے یوٹیوب جان سبسکرب ضرور کیجئے گا یہاں سے یہ دیکھئے ببل اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے ڈوٹ دیکھئے یہ دیکھئے بہت ایزی لیا کسی بیج پر آپ بنا سکتے ہیں بہت پیاری سٹیزن یہاں سے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈوٹا ہمیں دینے ہوں گے تاکہ ہم کسی بھی اس بار بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے اس طرح سے یہ دیکھئے اب میں کمپلیٹ ہی کرلوں گا اس کے بعد آپ کو فسٹ فائنل لوگ دکھاؤں گا یہ دیکھئے بین پر کمپلیٹ کر لے فرنٹ پر ٹی کف اور فرنٹ پکر بھی کتنی پیاری سٹیزن ہے فائنل لوگ دکھئے گا تو فیلال کے اتنا ہے اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی